بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس آج ہمارا ٹاپک تھا آج ہمارا ٹاپک ہے لیکٹرک تھراٹرل بارڈی تھراٹرل بارڈی جو چار سلنڈر گاڑی ہو چھے سلنڈر گاڑی ہو آٹھ سلنڈر گاڑی ہو اس میں تقریباً یہ والے اس کے ڈیا فرام میں فرق آتا ہے چار میں چھے میں اور آٹھ میں اور تقریباً یہ والی جو سائٹ ہوگی اس کی سینسر والی سائٹ ہے یہ تقریباً سب کی سیم آتی ہیں ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی وائرنگ کیا ہے اور اس کے اندر چیزیں کیا لگی ہوئی ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی یہ جو وائرنگ والی گریپ ہے اس کے اندر کونیکشن کون کون سے آتے ہیں پہلے سب سے اس کے اندر آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو بھی گاڑی ہوگی چھے سلنڈر ہو آٹھ سلنڈر ہو چار سلنڈر ہو چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ جیپنیز ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ انڈین ہو سب کی وائرنگ کا جو ڈائیاغرام ہے وہ ایک جیسا ہی ہوگا چھے وائریس میں آئیں گی اور چھے کی چھے سیدھا جو ہے نا کمپیوٹر سے ای سی ایم سے سیدھا تھراؤٹل بارڈی میں آتی ہیں کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیڈل سے سیدھا تھراؤٹل میں آتی ہیں ایکسی لیٹر پیڈل سے سیدھا آتی ہیں کچھ کی رائے اور ہے کچھ کی رائے اور ہے لیکن جو اس کی اوریجنل ڈائیاغرام ہے جو وائرنگ کا ڈائیاغرام ہے وہ ہے سیدھا ای سی ایم سے تھراؤٹل بارڈی میں سیدھا اس کے کنیکشن آتے ہیں چھے کی چھے وائر جو ہیں وہ تھراؤٹل بارڈی سے سیدھا ای سی ایم میں جاتی ہیں چھے وائر میں آپ کو بھی سمجھانے لگوں کہ کون کون سی وائر ہو سکتی ہیں یہ دو اس کے اندر موٹر کی دو موٹر کی جو سیدھا ای سی ایم سے سیدھا موٹر تک آتی ہیں اور یہ دو آپ اس کا گریپ اتار کے دیکھیں گے تو یہ دو تھوڑی سی دوسری چار وائر سے تھوڑی سی موٹی ہوگی وہ موٹر کی دو جو آتی ہیں یہ سینسر کی آتی ہیں اس کے اندر دو سینسر لگے ہوتے ہیں سینسر وان اور سینسر ٹو دو جو وائر ہوگی ایک پانچ وولڈ کی ای سی ایم سے کمپیوٹر سے کرنٹ آتی ہیں اور جو چھٹی ہماری وائر ہوگی وہ ہوگی ارث کی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی نیچے والی وائر ارث اوپر والی پانچ وی جو ہوگی وہ پانچ وولڈ کی کرنٹ جو ای سی ایم سے پانچ وولڈ نکل کے تھراؤٹل میں آ رہے ہیں ساتھ پہ ہوگا تیسری جو وائر وہ سینسر وان کی چوتھی جو ہماری وائر آئے گی وہ سینسر ٹو گی اس کے ساتھ دو جو ہوگی وہ موٹر گی ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہوگی اس کی وائرنگ اور اس میں پرابلم کیا آ سکتی ہیں اور اگر جو پرابلم آئیں گی تو ہم اس کو حل کیسے کریں گے یہ آپ ذرا گوھر سے سنیے گا سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے تو آپ سکینر لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں تو تھراتل میں جو ہمارے پاس کوڈ آ سکتے ہیں وہ کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں تھراتل میں تقریبا جو موسلی زیادہ کوڈ آئیں گے وہ آئیں گے پی اکیس زیرو دو پی اکیس زیرو تین پی اکیس گیارہ پی اکیس بارہ پی اکیس اٹھارہ اور پی اکیس ادنیس یہ مطلب سکینر میں مطلب قسم کی جو انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں لیکن کوڈ تقریبا یہ ہی ہوں گے یہ آپ نے بات ذہنشین کر لینا ہے جو بھی تھراتل میں کوڈ آئیں گے یہ اس کے ریلیٹیڈ ہوں گے سکینر جو آپ لگائیں گے ہر ایک سکینر نے انہوں نے اس کا تھراتل آئے گا اور اس کے آگے انہوں نے اپنا اپنا نام رکھا ہوگا تو جو بھی کوڈ آئے گا یہ آپ نے کوڈ ذہنشین کر لینا ہے اس میں مطلب کوڈ آتے ہیں یعنی موٹر ہماری حراب ہو گی ہے تو وہ موٹر کا کوڈ آئے گا ان میں سے ایک ہوگا اگر اس میں سے سینسر حراب ہو گیا تو سینسر کا کوڈ آئے گا سینسر ٹو حراب ہو گیا تو سینسر ٹو کا کوڈ آئے گا اگر آپ کو وولٹیج ہائی کا وہ کوڈ دے رہا ہے تھراتل وولٹیج ہائی تو اس وولٹیج ہائی سے کیا مراد ہوگا کہ آپ کی کوئی وائرنگ جو ہوگی وہ شارٹ ہو رہی ہے وائرنگ جو شارٹ ہو رہی ہے وولٹیج ہائی کا اگر کوڈ آتا ہے تو وائرنگ شارٹ ہو رہی ہے اگر کوڈ آ رہا ہے لو کا تھراتل لو یعنی اس کے اندر آپ جب سکینر لگائیں گے تو جو بھی آپ اس کے اندر پڑھیں گے میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اچھے طریقے سے اس کے اندر لو کا کوڈ اگر آتا ہے تو لو سے مراد ہوگی کہ آپ کی وائرنگ سے وائر جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہائی کا مطلب ہے کہ کوئی وائرنگ شارٹ ہے لو سے مراد ہے کہ وائرنگ کوئی وائر ٹوٹی ہوئی ہے تیسری جو اس میں اس میں پرابلم آتی ہے یہ چیز اگر بعض اوقات ہم اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں تھراتر کی ہم ٹیوننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیلیبریشن کرنے کے لیے ایک اچھا سکینر ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے تو آپ باقی تو ٹیوننگ کر لیں آپ اس کے جناب آپ پلگ کھول لیں اس کے انجیکٹر کھول لیں اس کا مینی فیول کھول لیں اس کا آئل چینج کر لیں ائر فیلٹر چینج کر لیں باقی آپ ٹیوننگ کر لیں اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے جب آپ یہ چیز کھولیں گے تھراتر کھولیں گے اس کے اندر یہ آپ کو جو پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ ہر ایک لاکے کا اپنا اپنا اس کا نام ہے جدھر بھی آپ چلے جائیں گے ادھر اس کا اپنا نام ہوگا ہمارے اس ہیریے میں ہم اس کو جو مارکیٹ میں اس کو بٹر فلائی کا نام دیتے ہیں یہ جو آپ کو بٹر فلائی نظر آ رہی ہے یہاں پلیٹ نظر آ رہی ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں تھراتر کو کھولتے ہیں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے کوشش کرنی ہے یہ والا جو اس کی پلیٹ ہے یہ جو بٹر فلائی ہے آپ اس کی کیلیبریشن آؤٹ نہ کریں کیلیبریشن کیا ہے فار اگزیمپل آپ اس کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو ایسے کھول لیتے ہیں یعنی اس کو ساف کرنے کے لیے آپ اس کو ایسے کھول لیتے ہیں یہ جب ایسے آپ کھول کے اس کو ساف کریں گے تو اندر سے موٹر کی اس کی کیلیبریشن آؤٹ ہو جائے گی جو آپ سکینر لگا کے اس کی کیلیبریشن کر سکتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جو گاڑی تنگ کرتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے تو آپ نے یہ کھول کے اس کو بٹر فلائی کو یا پلیٹ کو آپ نے اس کی کیلیبریشن آؤٹ کر دیا ہے تو پھر اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ بہت پرابلم کرے گی یہ پھر اس کے آر پی ایم سیٹ نہیں ہوگے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ کھولیں اس کو سپری آتی ہے جو کاربیٹر کلینر کے نام سے سپری آتی ہے آپ اس کو ایسے ہی اس کو اندر سے بٹر فلائی کو نہیں چھیڑنا آپ باہر سے اس کو سپری کریں اس سائیڈ سے سپری کریں اور اس کو واش کر کے اسی طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پھر اس کو اوپری ہی لگا رہنے تھے باقی چیزوں کی ٹیوننگ کر لیں اور اس کو اوپر ہی سپری کر کے اس کو واش کر لیں اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے زیادہ تر موسلی جو گاڑی ہمیں تنگ کرتی ہیں تھراتل کے لحاظ سے جو ہمیں گاڑی تنگ کرتی ہے وہ ہے نسان نسان جو نئے موڈل میں چل رہی ہے تقریباً دوزہ دس یہاں سات آٹھ اور نو دس سے اوپر جو نئے موڈل کی نسان ہیں اگر ہم کو اس کی یہ والی تھراتل کھول کے اس کی کیلیبریشن آؤٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو وہ کافی پرابلمز کرے گی پھر وہ اس کا آر پی ایم یہاں تو اوپر چلا جائے گا یا پھر ڈاؤن ہو جائے گا اس سے آپ کو پھر کافی پریشانی ہوگی اس لیے اگر آپ کے پاس اچھا سکینر نہیں ہے یا پھر آپ اپنے کام کے کام پر آپ کا عبور حاصل نہیں ہے تو آپ اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ اوپر اس کو واش کر لیں باقی ٹیوننگ آپ اسی طرح کر لیں جس طرح دوسری گاڑی کی آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم سے بچنے کے لیے تھوڑی احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں جو آپ کے کل کو فیوچر میں کام آئیں گی اور یہ اس کی وائرنگ کی طرف چلتے ہیں اس میں پرابلم کیا آ سکتی ہے یہ جو چھے کی چھے وائر ہیں اس کی یہ اگر آپ کے پاس تھراتل کا کوڈ آتا ہے کلیم آتی ہے کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس کہ یہ چیز کر رہی ہے میری گاڑی میسنگ کر رہی ہے یہاں پیک نہیں پکڑ رہی تو آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے آپ نے سکینر لگایا آپ کو وہ تھراتل کا کوڈ دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ اس کا کوڈ چیک کریں گے اور کوڈ ریڈ کر کے اس حساب سے آپ اس کی وائرنگ چیک کریں گے اور اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس کا تھراتل کا کوڈ ہے ہم تھراتل بدلے چینج کرتے ہیں تو چینج کر کے بھی اگر ہماری پرابلم حل نہیں ہوتی سالو نہیں ہوتی تو پھر ہم سب سے پہلے اس کی وائرنگ چیک کریں گے وائرنگ چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چھے کی چھے وائر آ رہی ہیں وہ آپس میں چھے کی چھے جو وائر ہیں وہ آپس میں کہیں شارٹ تو نہیں ہو رہی چھے کی چھے وائر آپس میں شارٹ تو نہیں ہو رہی جب آپ اس کی تسلی کر لیں گے کہ یہ چھے کی چھے وائر آپس میں شارٹ نہیں ہو رہی سب الہدہ الہدہ آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تو اس کی آپ کی طرف سے وہ کلیر ہو گیا دوسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے جو میں نے آپ کو پانچ وولڈ کی کرنڈ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھراؤٹر باڈی میں ای سی ایم سے پانچ وولڈ کی کرنڈ آتی ہے وہ آپ نے ڈیجیٹل میٹر لے کے اس کے وولٹیج اس وائر میں آپ نے چیک کرنے ہیں کہ اس پر وولٹیج کتنے آ رہے ہیں اگر اس میں وولٹیج کم آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو وہ تھراؤٹر کا کوڈ دینا نہیں چھوڑے گا بار بار وہ ہی کوڈ آئے گا جب تک آپ نے اس کے وولٹیج پورے نہیں کرنے وائرنگ جب چل چل کے ویک ہو جاتی ہے وہ وولٹیج ڈراب کر جاتی ہے یا پھر ای سی ایم میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یا وائرنگ میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ والی وائر پہ جس میں پانچ وولڈ کے پانچ وولڈ کی کرنڈ آ رہی ہے اس پہ آپ نے وولٹیج چیک کرنے ہیں اگر اس پہ وولٹیج پورے آ رہے ہیں وائرنگ آپ کی اوکی ہے ارث آپ کا ٹھیک آ رہے ہیں اور جو دو وائر موٹر کی ہیں وہ آپس میں شارڈ تو نہیں ہیں اگر یہ کمپیوٹر اوکی ہے وائرنگ ہوکی ہے تو پھر آپ اس کی تھراتر چینج کر لیں دو جو وائر جو موٹر آتی ہیں ان کو سکیور کرنے کے لیے انہوں نے اس کے وولڈیج ڈراب نہ ہو اس کے اوپر ایک انہوں نے کور چڑھا دیا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ موٹر کی جو وائر ہوگی اس کے اوپر انہوں نے کور چڑھا کے اس کو سکیور کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو کور چڑھا کے اس کے ساتھ میں نے آپ کو ڈائیگرام میں بتایا تھا کہ ایک وائر انہوں نے دی ہوئی ہے جو باڈی کے ساتھ انہوں نے ارث کر دیا ہوا ہے وہ والی کور جو دو وائر موٹر کی ہوں گی اس کے اوپر کور چڑھا کے ایسی ایم تک وہ لے گئے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کے وولٹیجی ڈراب نہ ہو اور ہماری تھراتر جو ہے وہ ٹھیک کام کریں موسیقی